پاکستان تحریکہ صاحب کو درپیش قانونی اور سیسی چیلنجز پر تفصیلی گفتیو کریں گے پرائیم میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریکہ صاحب کے سیکرٹری جنرل اور قومی اسمبلی میں لیڈر آپ کی اپوزیشن عمر ایوب نے بہت شکریہ عمر ایوب صاحب آپ نے پرائیم اپنا قیمتی وقت دیا سر یہ بتائیں کہ نیپ ترامیم سے متعلق سپریم گوڑا پاکستان کی فیصلے کو خان صاحب نے تو این ارو ٹو پرار دیا ہے آپ کی باقی پارٹی نے بھی اسے این ارو ٹو کہا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ظاہر ہے خان صاحب کو جو تشہ خانہ ٹو جو ان کی خلاف کیس شروع ہوا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس بھی وہ کہہ رہے کہ جلد ختم ہونے والا ہے لیکن اس میں ایک ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کو درخواست دینی پڑے گی اس کیس کی بندش کے حوالے سے تو کیا خان صاحب دیں گے درخواست سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو اپنے آپ کے لیے عاصف علی زرداری نوار شریف شبار شریف اور ان کے سارے جو کیسز لگئے ہیں وہ اپنے آپ کے لیے این ارو ٹو کر دی ہے ان کے تو بانف آئیڈی کیسز ان کے خلاف لگے تھے نا کوئی پاپڑ والا تو پتہ نہیں کون سے والا ملشک والا پتہ نہیں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث تھے چینی سکینڈل تھا ان میں سے کئی جو ہیں وہ بچارے دنیا سے چلے گئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے کیسز ٹوٹل بوگس کیسز ہیں پان نائنٹی ملین کیس کا جو ہے وہ جب جرہ ہو رہی تھی ان لوگوں پہ تو انہوں نے مانا جی یہ تو سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ پر آیا ہوئے سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ میں آپ پیسہ آیا ہوئے نہ اس کا گورنمنٹ آف پاکستان سے لینا دینا نہ اس کا کابینہ سے لینا دینا پھر بعد کس چیز کی تو لیگل جو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لیگل جو سٹیپس ہیں وہ ہمارے وکلا ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے کرنا ہے لیکن ظاہر ایک پرنسپل یہ آپ کی ایک پوزیشن ہوگی نا کہ ہم نے اویل کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو لوئرز بتائیں گے کیا کرنا ہے اور کس کانٹیکس میں کیونکہ میں آپ کی کیا رائے کرنا چاہیے نہیں کرنا ہے یہ اویل نہیں میری تو رائے میں رائے تو یہاں پہ میری امیٹیریل ہے جو وکلا کہیں گے ہم لوگ اس کو فالو کریں گے جو پریکٹیشنرز ہیں کیونکہ اسے خان صاحب این ار او ٹو کہہ چکے ہیں تو اگر آپ اویل کرتے ہیں تو آپ بھی اس این ار او ٹو کے بینیفیشیز میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا اس میں دو چیزیں ہیں جس طرح آپ کا تین سو دیو کا کیس آپ کے اوپر ہو اور آپ کسی سے سفارش لڑا کے یا کوئی ادھو ردھو سے کر کے آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس بری ہو جاتا ہے وہ غلط ہے پر آپ کے خلاف کیا ثبوت ہو ہی نہ اور وہ آپ کو جج بری کرتا ہے تو پھر تو بہرحال اگر لیتے ہیں تو پھر وہ این ار او ٹو تو نہیں ہوگا نہیں کیوں وہ تو این ار او ٹو نہیں ہوگا نہیں خان صاحب کا کیس جو اس پہ خان صاحب کا وزیراعظم صاحب کا عمل دخل ہی نہیں ہے وہ تو ایک کیس ہے جو پیسہ باہر سے آیا ہے ان سی اے کا اور ملک ریاض کا ان کا آپس کا اگریمنٹ ہے پیسہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں آیا سپریم کورٹ جانے اور وہ لوگ جانے مجھے یہ بتائیں عمر عجیب صاحب کے خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے والے سے بات ہو رہی ہے خان صاحب خود بھی اس خنشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے اسلام آس آئی کورٹ میں وہ پٹیشن بھی دائر کر چکے ہیں آپ اس اشار روزے فرما رہے تھے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا ملٹری جو ہے وہ ٹرائل وغیرہ ایسا کوئی چیز ان کی ہوگی کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جو آپ کے کانفیڈنس کی وجہ ہے کچھ سفارتی چینلز اسلام آباد میں بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت اس چیز کو رکھنے کے لیے کیا چل رہا ہے نہیں کچھ سفارتی چینل نہیں ہے سمپل بات یہ ہے کہ وہ انڈر ریویو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹس کا ایشو ہے وہ تو ریویو پٹیشن وہاں پر داخل ہوئی ہوئی ہے جب تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے کس زمرے میں کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا ملٹری ٹرائل سے لیکن ڈی جی آئی اس پی آر کے کل کی جو پریس کورٹس تھی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ بھی اس میں شریک ہے ان کے ساتھ یا سہولت کاری جس نے کی ہے سیولین سائٹ سے بھی وہ بھی اس کیس میں امپلیکیٹ ہوگا تو چلیں پھر جنرل باجوا صاحب کو سب سے پہلے لائیں جنرل باجوا صاحب آرمی چیف تھے ڈی جی آئی اس آئی اس وقت جنرل فیض حمید تھے تو ڈی جی آئی اس آئی کے پاس تو اپنا وہ اپنا بیٹمن نہیں تبدیل کر سکتا پوسٹ ریٹائمنٹ جو فیض حمید صاحب کی ایکٹیوٹیز تھیں ان کے حوالے سے یہ کیس ان کے خلاب بنایا گیا ہے پوسٹ ریٹائمنٹ جو ہے وہ باجوا صاحب کی بھی کچھ چیزیں ہیں ایسی سامنے پاس صاحب ڈی جی آئی اس آئی آرمی چیف کی منشاہ کے بغیر ہل ہی نہیں سکتا گو کہ وہ آنثریبل ہوتا ہے تیوریٹکلی پرائم منسٹر کو پریکٹیکلی وہ آرمی چیف کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو سروس کے دوران کیا بات کر رہا ہے میں پوسٹ ریٹائمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو فیض حمید صاحب کے حلاف کیس ہے پوسٹ ریٹائمنٹ ان کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تو ابھی آرمی ٹرائل میں ان کا جو بھی کورٹ مارشل میں چیزیں سامنے آتی ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ضرور سامنے لائیں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے پاس پر کیا چیز ہوتی ہے ایسا تو یہی تھا کہ ریٹائمنٹ کے دو سال تک وہ کسی ایکٹیوٹی میں شامل نہیں ہو سکتا ہے ایک جو ریٹائر آفیسر ہوتا ہے پانچ سال تک کے لیے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ پابندی ہوتی ہے لیکن ان پہ تو الزام یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد ہی وہ چیزی ماملات میں انوالو ہو گئے تھے پاکستان تحریکی کے صاحب کو وہ ایڈوائز کر رہے تھے مختلف ماملات کی اندول کی افرادت تھے پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے وہ تو ساری وہ چیزیں سامنے لائیں اور سب سے اہم چیز یہ کہ انسان ایک بار ریٹائر ہو جاتا ہے اس کا تو بچارہ جو وہاں پہ بیٹ مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں یونٹ واپس جاؤں بات ختم ہو ایک بار آدمی ریٹائر ہو گیا تو ریٹائر ہو گیا تو اگر فیض عبید صاحب کے رابطے نکلتے ہیں پاکستان تحریکی کے صاحب کے ساتھ کسی کے سب کے اسٹیبلشن کر ہوتے ہیں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں ہے ہمیں کیا پتا کس کے ساتھ کیا بات چیت ان کی ہوتی رہی ہے اگر نکل آتے ہیں تو تو ایسی وہ آپ کہنے کو غلط چیز نہیں ہے نہیں ان کے تو اس طرح تو پھر آپ کالر لسٹ کسی کی اٹھا کے دیکھیں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوں گے پھر بہت سارے اور لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوں گے آپ سے تو رابطہ نہیں ہوا ان کا کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں میرے ساتھ مطلب ایسا اچھ کوئی وہ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی ان کا وہ نہیں تھا کوئی ہیلو ہائے کوئی سیاسی مملاد پہ کیونکہ آپ کی پارٹی سے کچھ لوگ مان چکے ہیں ایک تو علی بن گھرناپور صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں ان کا آتا تھا گورننس کے والے سے وہ پوچھ کریں ان کی رہتی تھی عید مبارک عید مبارک جو سارے میسیجز آتے ہیں وہ عید مبارک کے میسیج آ گیا دنیا جان کے آتی ہیں میسیجز عید مبارک روحف حسن صاحب نے بھی رابطوں کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی نگوی رابطہ ان کا رہتا تھا عامر ڈوگر صاحب نے اشارہ دیا کھل کے بات نہیں کی دو تین لوگ آپ کی پارٹی کے کہہ چکے ہیں کہ ہاں رابطے ہوتے تھے وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور پھر بات وہیں پہ آتی ہے سمر عباس صاحب کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوسٹ ریٹائمنٹ پھر انسٹیٹوشنز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ریٹائر شخص کا اتنا انگریس ہے ایک سسٹم کے ان کے سسٹم میں بکول تو پھر انسٹیٹوشن کو پھر نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے انسٹیٹوشن کے اندر بھی جو آپ نے بات کی تھی کہ عید مبارک ویرہ کے علاوہ کوئی میسیج ویرہوں کے نہیں آتے تھے پارٹی کے لوگوں کو اپنے اور اپنے علاوہ آپ کے علم میں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے عید مبارک کے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی یا تو ہو کوئی کور کمیٹی میں یا کسی مطلب ہائی لیول میٹی میں کوئی بات ہو کہ جی فلانے سے کوئی بات ہو کبھی ہوئی نہیں کوئی بات ایسی کور کمیٹی کے اندر کوئی اس پہ پوچھ کچھ نہیں ہوئی کبھی کبھی نہیں کسی کو ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے سارے تانے والے پی ٹی آئی سے جھوڑے جا رہے ہیں کبھی اس پہ کور کمیٹی پہ بات نہیں ہوئی کبھی اس پہ آج بھی آپ کور کمیٹی کا جاسی اٹھ کے آ رہے ہیں غالباً آپ کو سمرے پاس سب لوگوں کو یہ ریلائز کرنا چاہیے ہم لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ہم لوگ بساکیوں پہ نہیں چل رہے ہیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ عوام کی طاقت سے الحمدللہ اسیملیز میں آئے ہیں اور ہمیں ایکس وائی زیڈ کی اس کی بساکی کی ضرورت میں بھی انہیں آپ کی ضرورت ہوئی ہو کسی اس کے لیے پارٹی کی ضرورت ہوئی ہو ہمارے تو کوئی تعلق نہیں وہ کوئی شخص ایکس وائی زیڈ شخص ہیں ہم بہت سارے ایکس سروسمن ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو جوئن کیے تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے کوئی بھی جوئن کر سکتا ہے اچھا اوبر ایوی صاحب یہ بتایا کہ مذاکرات کے معاملے پہ پچھلے ہفتے تو بڑی کلاریٹی گورنمنٹ کی سائٹ سے آگئی تھی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے خاج آصف صاحب وہ ایسا نقبال صاحب باقی لیڈران کی طرف سے بھی بیانات بڑے کھل کر آئے تھے لیکن پھر رانہ سناؤلہ صاحب والا ایک چپٹر ہے جس پہ بات ہو رہی ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کی کوئی چھے سات ملاقاتیں اچھاکزی صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ہوئی ہیں میری معلومات کی مطابق کچھ دو کنفرم کر رہے ہیں کچھ سات کنفرم کر رہے ہیں میری معلومات کے مطابق سات ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں کیا آپ کو فیڈبیک دیا اچھاکزی صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے والے سے کیا حکومت کہہ رہی ہے اور بات آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی آگے بڑھ رہی ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ کہ اب بھی تک اچھاکزی صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کوئی علم بھی چوڑی کوئی بات چیت ہوئی ہو کیونکہ یہ دیکھیں کہ حکومت کے پاس مختصر بات کے والے سے بھی انہوں نے آگا نہیں کیا نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی سیریس ایشو کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا ہوا تھا تو مجھے پتہ ہوتا ہے ایس سیکریٹری جنرل یا ایس لیڈر آف تی اپوزیشن امیجیٹلی میرے نوٹس میں آئی ہوتی بات کوئی سیریس بات نہیں ہوئی کہیں پہ ہیلو ہائے کیا آن ہے آپ کا ہوئی ہوگی کوئی بات یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا ہم نہیں کریں گے آپ کی طرف سے بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی دو طرح کے موقف سمجھ آئے ایک آیا جی ہم نہیں کریں گے مذاکرات ان کے ساتھ ان کے پاس پاور نہیں ہے پھر اچکزئی صاحب کو گرین سگنل دیتے ہیں ہانت صاحب خود کے جائیں آپ بات چیت کریں ان پارٹی سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں تو موقف ہے کیا آج اب ہم بات کریں ایس لیس پیک پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے گورنٹ سے بات ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی بات ہوگی تو کس نکتے پہ ہوگی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سمر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک الائنس کا حصہ ہیں اور اس الائنس کے ہیڈ اچکزئی صاحب ہیں ان کو خان صاحب نے وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ سواب دے دیا یہ پاورز ان کو اپاور کی ہے کہ آپ نے بات چیت کرنی آپ ضرور کریں اور اوپن ٹرمز پہ کی ہے کہ جی آپ بات کریں ضرور تو گورنمنٹ کے ساتھ میرا خانہ ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں دیکھ رہی ہوگی وہ پوچھ کچھ کر رہی ہوگی کہ جی ہم تو کیا بات کریں کیا نہ کریں گورنمنٹ اس وقت باخت ہے آپ کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو کوئی نیشنل سرنی میں ایجنڈا لاتی ہے یا لیجسلیشن لاتے ہیں تو وہ باختیار تو نہیں ہے وہ تو کہیں سے آتا ہے ایجنڈا تو پھر وہ لاتے ہیں سامنے تو تب بات چیت ہو تو اس ماحول میں کیسے وہ آگے بات چیت لے کے جائیں گے یہ ساری لیجسلیشن جو آ رہی ہے لیجسلیشن جو آ رہی ہے لیجسلیشن جو آ رہا ہے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہا یہ انہیں دیا جاتا ہے اور وہ لے آتے ہیں یہی بات ہے ہارڈلی کوئی ہاں کوئی کومہ فل سٹوپ کی یہ تجربے کے بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا معلومات کی بنیاد پر آپ کے دور اکمت میں بھی یہی الزام لگتا ہے نہیں میں آپ کو میں آپ کو وصوف سے یہ کہہ رہا ہوں میں از لیڈر آف تی اپوزیشن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس جو اس وقت امپاورٹ یہ امپاورٹ لوگ نہیں ہیں باٹم لائن یہ ہے یہ ہائیبرٹ سسٹم چل رہے ہیں تو ان سے کوئی بات نہیں ہوگی بات ہوگی تو ان سے ہوگی کہ جو نہیں گورنمنٹ سیریس ہوں سامنے آئیں ریفارمز کے بارے میں بات کریں آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف مشرابی بیخ صاحبہ کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوگئی عمر چیمہ صاحب ہوگے چودری جاس صاحب ہوگے میاں محمود الرشید صاحب ہوگے ملیٹری کورٹ کے پریزنرز ہوگے نو مئی کے اور پریزنرز ہیں یہ سارے فیکٹیشنز کیس ہیں تو لہٰذا ان کیسز کو ختم کرنے کی بات کریں تب آپ مطلب آپ وزیراعظم عمران خان صاحب اور سارے مارے ساتھی یعنی آپ کہہ رہے یہ کیسز اگر ختم کیے جائے تو اس حکومت سے بھی بات ہو سکتی ہے شباز صاحب کی سرکار سے کیسز ختم ہو انوائرمنٹ بہتر ہو آپ ریفارمز کے بارے میں بات کریں الیکشن کمیشن کے کو ری ٹول کرنے کی بات کریں ہاں پھر آپ بیٹھ کے بات چیتے ہو یعنی اس سے ہم تحریک انصاف کی مشروط آمادگی کہہ سکتے ہیں حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی گراؤنٹ تو بنانا ہے نہ بات چیت کرنے کے لیے ابھی ہم لوگ بیٹھ کے ان کے ساتھ کیا بات کریں گے کہ جی آپ نے قومی اسیمی میں آرڈر آف تر ڈے میں کیا بزنس لانا ہے وہ تو ان کے غاہات میں نہیں ہے صحیح ہے یہ بڑی حوصلہ افضا چیز ہے کہ آپ بات چیت کے لیے تیاریں اور اس گورمنٹ کے ساتھ آپ بات چیت کے لیے تیاریں ہم نے کہا ہے کہ ہمارا بڑا کلیر سٹیٹمنٹ ہے وہ وزیراعظم عمران خات صاحب نے دیا ہوئے کہ اچھکزئی صاحب کے پاس یہ پاور ہے اور امپاورڈ ہے وہ آپوزیشن کی طرف سے وہ بات چیت کروڑ کریں اور گورمنٹ کی طرف سے سیریس آٹھ ستمبر کا جلسہ ہو رہا ہے جو آج بل پاس جوا قومی اسمبلی سے اسلام آباد میں اجتماعات کے حوالے سے وہ ایفیکٹ تو نہیں کرے گا پاکسہ تیاری کے ساتھ اس میں شک ہے کہ وہ جو حدود ہے کسی بھی جگہ کو جو ہے وہ ہائی سیکیورٹی زون قرار دیا جا سکتا ہے گورمنٹ کی طرف سے ایک دن کے اندر اندر وہ ہائی سیکیورٹی زون قرار دے کے آٹھ ستمبر کو جلسے آپ کے کوئی کہیں جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور جلسے میں آپ دعویت دے رہے ہیں باقی جو آپ کے اتحاد کے اندر شامل لوگ ہیں مولانا صاحب کو بھی دعویت دی ہے نہیں ان کا اور ہمارا دیکھیں بار بار ہم لوگ ہی کہتے ہیں مولانا صاحب کا اپنا ایک کاوش ہے وہ خود لگے ہوئے انڈپینڈنٹی ہم دو خود لگے ہوئے چیف جیسے صاحب پاکستان کی مدت ملادمت پہ توسیق کے حوالے سے حکومت زیرہ مولانا صاحب کی سپورٹ چاہ رہی ہے آپ نے بھی کافیوں نے انگیج رکھا مولانا صاحب کو اسد کیسر صاحب کے ذریعے کانفیڈٹ ہیں کہ مولانا صاحب اگر بھیل آتا ہے کوئی کسی قسم کا تو مولانا صاحب سپورٹ گورنمنٹ کو نہیں کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہی گھڑے ہوں گے میں مولانا صاحب کے پارٹی کے سینئر رہنمار کا انٹرویو اس دن سن رہا تھا اور انہوں نے واضح طور پر کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ وہ ملے تو ان کے لیے وہ سیاسی موت ہوگی یہ سے زیادہ بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں تو لہٰذا میرا خواہل ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں دیوار پہ لکھا ہوا دیکھ لی ہے کہ اس وقت مولانا تو یہ کیا چکے ہیں کہ آپ فارم پینتالیس سنتالیس جو بھی ہے اب انہی کے ساتھ کام چلانے ہیں وہ تو ایک طرح کا کوئی گرین سگنل شاید وہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف کے وہ مان رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے پر گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اپنے ورکرز باقی لوگ بھی جانتے ہیں مولانا صاحب کو بھی معلوم ہے کہ حالات یہ ہیں کہ کوئی اس گورنمنٹ کو مانتا نہیں ہے